اسلام علیکم میں ہوں ساجت حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سال دوہزار بائیس سب ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو اور اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ دوہزار اکیس میں جو جو مشکلات ہم نے دیکھی ہیں دوہزار بائیس میں ان مشکلات سے ہم کو چھٹکارہ مل سکے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا کہ دوہزار بائیس میں ہم کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کہاں کھڑا ہے اور دوہزار بائیس میں پاکستان کو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے تو پاکستان کو دوہزار بائیس میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چین کے ساتھ کھڑا ہے یا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے متعدد مرتبہ دوہزار بیس میں دوہزار انیس میں اور دوہزار اکیس کے اندر بارہا متعدد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اب امریکہ کے گروپ میں نہیں ہے اور پاکستان کا پلڑا جو ہے وہ چین کے گروپ میں شامل ہوگا چین کی طرف پاکستان کا رجان ہوگا لیکن چین کے ساتھ اگر بات کی جائے کہ پاکستان کے حالات کیا آئیڈیل ہیں تو ایسا نہیں ہے چین کے ساتھ پاکستان کے حالات بلکل بھی آئیڈیل نہیں ہیں اگر گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کی جائے تو چین پاکستان سے اس وقت کچھ ناراض لگ رہا ہے اس کی وجہات کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دوہزار بائیس کے چیلنجز میں ایک چیلنج یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات کاک کے اوپر نظر سانی کرنی ہوگی اور اس کو آگے بڑھانے میں اس کو وسط دینے کے لیے جو جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے جس طرح چین اور پاکستان کے عالی وفوت کی ملاقات ہونے کی بات ہے تو پچھلے ایک سال کے اندر ہم دیکھیں تو اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اگر بات کی جائے کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں کیا یہ آئیڈیل ہیں تو اس کا جواب انکار میں ہوگا کیوں پچھلے ایک سال میں چائنہ کے صدر کا پاکستانی قیادت سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور مواصلات کے جو وزیر ہیں مراد سعید ان کا اب تک کسی قسم کا ایک سے ڈیڑھ سال کے دوران کوئی انویٹیشن نہیں آیا ہے نہ ہی کسی بازابتہ طور پر آلہ سطح پر چین کی حکومت کی جانے سے ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے جہاں تک بات ہے سی پیک کی تو سی پیک کے اوپر کام کی رفتار کتنی تیزی سے جاری ہے کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے اور اس وجہ سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ سی پیک کے اوپر کام جاری ہے بھی یا نہیں اور آسم سلیم باجبہ صاحب کو ہٹانے کے بعد کس طرح کی پروگریس ہوئی ہے سی پیک کے اوپر سی پیک چائنہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اگر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رخنا اندازی ہوگی کام کے اندر رکاوٹ ہوگی تو چائنہ کو یہ سوٹ نہیں کرے گا اور چائنہ کی ناراضگی اس معاملے پر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ چائنہ نے ایک کولنگ کیوں میں بات کروں گا جاوید چودری صاحب نے اپنے کولنگ میں لکھا تھا اور ان کا یہ کولنگ جس کے اندر کہا گیا تھا کہ کیا نواشری واپس آ رہے ہیں اس کولنگ میں جاوید چودری صاحب نے کہا تھا کہ چین 35 بلین ڈالر پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو دینے کو تیار ہے اور اس کے لیے کچھ گارنٹیز دی گئی تھی اور چین پاکستان سے کس حد تک امید رکھتا ہے اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ چین نے 35 بلین ڈالر معیشت میں بہتری کے لیے پاکستان کو دینے کی آفر کی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط رکھی ہیں شرائط کیا ہیں اور اس حکومت کے جانے سے کیا ان شرائط کا کوئی تعلق ہے یہ ایک بہت ہی انتہائی اہم سوال ہے پاکستان اس وقت آئی ایم ایف سے تقریباً 6 عرب ڈالر کے عریب قریب پیسے لے رہا ہے قرضے کی مد میں اور اس کو واپس بھی کرنے ہیں اور اگر چین کی جانے سے 35 بلین ڈالر جیسی بڑی اور کتی رقم پاکستان کو مل جاتی ہے تو معیشت کو سہارہ دینے کے لیے اور معیشت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے یہ تو چین کی جانے سے یہ بات کہی گئی ہے اور یہ آفر کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ شرائط یہ ہے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آئیں ان کے خلاف تمام کیسز ختم ہوں اور اگر وہ پاکستان کی عوام ان کو دوہزار بائیس میں یا آنے والے الیکشن میں کسی قسم کی کوئی انتخابات کی نتیجے میں چنتی ہے تو ان کو چوتی بار وزیراعظم بننے کی اجازت بھی دی جائے جاوے چودی صاحب کے کولم کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کولم کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حالات پاکستان کی اندر اتنے خراب ہیں اور میں اور آپ کیونکہ پاکستانی عوام ہیں یہ جانتے ہیں اچھی طرح کے حالات اس وقت پاکستان کی کس نہج پر ہیں اور کس طرح عام پاکستانی اپنا گزارہ کر رہا ہے جاوے چودی صاحب نے اپنے کولم میں کہا کہ اب تو حکومتی وزرہ بھی اپنے بچوں کو تمام جائے دادے بیچ کر باہر سیٹل ہونے کا کہہ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں اور آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر ایک اور تلوار لٹک رہی ہے دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اکیس ختم ہو گیا ہے اور دوہزار بائیس آ چکا ہے لیکن یہ تلوار پاکستان کے سر کے اوپر ابھی بھی قائم ہے لٹک رہی ہے اور آنے والے دنوں میں جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں یہ تلوار ہٹ نہیں سکتی کیونکہ جس طرح صورتحال جا رہی ہے اشارہ یہی ہے کہ پاکستان ف اے ٹی ایف کی گریل لسٹ میں رہے گا یہ وہ تلوار ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور پاکستان کی ٹریٹ کا جو معاملہ ہے اور جس طرح معاملات رکے ہوئے ہیں ف اے ٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکلنا پاکستان کے لئے انتہائی ضروری ہے اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ پاکستان نے چوتیس میں سے تیس شرائط کے اوپر مکمل عمل درامت کیا ہے چار شرائط ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی بھی پاکستان کو عمل درامت کرنا ہے اگر بات کی جائے پاکستان اور چین کے تعلقات کی تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس اے ٹی ایف کے معاملے کے اوپر کافی کھل کر سامنے آتے ہیں کیونکہ کافی اثر و رسوخ امریکہ کا اے ٹی ایف کے اوپر ہے اور پاکستان کو گریل لسٹ سے نہ نکالنا بھی امریکہ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو رہا ہے اس لئے امریکہ کی طرف سے بھی اگر آپ کہیں کہ یہ پریشر ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے اور عالمی طاقتیں مغربی طاقتیں اور چین یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے تو ان خبروں میں اور اس طرح کی ریومرز جو کریئٹ ہوتی ہیں ان میں کسی حد تک ہم کو صداقت نظر آتی ہے کیونکہ حالات اس جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ پاکستان سخ نراز ہے وزیراعظم عمران خان نے متعدد بار اس بات کا اظہار کیا ہے اور اپنے گفتگو میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ وزیراعظم کو فون نہیں کرتے اور وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے اسمبلی کے نکھڑے ہو کر اور اس سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کافی ناخوش بھی ہے امریکہ کی جانب سے سرد موری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ کی سطح پر تو ان کے رابطے ہوتے ہیں لیکن کوئی آلہ سطح کا رابطہ جو ہے وہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا نواز شریف دو ہزار بائیس میں پاکستان واپس آئیں گے یہ وہ سوالیاں نشان ہے جس کے اوپر حکومتی وزراء کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وزیراعظم اور حکومتی وزراء اس بات کا پچھلے سال یعنی کہ دسمبر کے اندر پچھلے سال کے اینڈ میں دسمبر کے اندر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں وہ کیا راستے ہیں ان کے اوپر سے اب کچھ دھول چھٹی جا رہی ہے اور خاص طور پر جاوید چودری صاحب نے جو کولم لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ تین ممالک جو ہے وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف پاکستان جائیں اور اپنے مقدمات کا کچھ دنوں تک جیل میں رہیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور عدالت سے ان کو فیر ٹرائل کے ذریعے انصاف ملے کسی واتس ایپ عدالتی حکم کے لیے کے تحت نہ ملے تو اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس بات کی بھی گارنٹی نواز شریف صاحب سے لی جا رہی ہے کہ سابق آرمی چیف جو ہوں گے اور سابق وزیراعظم جو ہو جائیں گے وزیراعظم عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جن کی تعداد دو میں ہیں ان کے خلاف اور سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساخب نصار ان کے خلاف کسی قسیم کی کوئی انتخامی کاروائی نہ ہو نواز شریف صاحب اس بات کے اوپر بقول جاوید چوتری صاحب کے اگری کر چکے ہیں لیکن ان کے خاندان کے جو ذرائیں ہیں وہ اس بات کے اوپر اب تک اٹکے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جب تک بن نہیں جاتی یا تو عدالتی تاریخے سے نواز شریف کو کسی طرح سزائیں ختم کرنے کے بعد ان کی سزائیں ختم ہو جائیں اور کسی بھی طرح کوئی ایسا حکم آ جائے کہ نواز شریف کی اوپر مخدمات ختم ہو جائیں تو جب تک پاکستان جانے کا رسک نہ لیا جائے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اور خبریں آپ کی تک بھی پہنچی ہوں گی کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا برطانیہ کے اندر جو پاسپورٹ ہے اس کا معاملہ کافی گمبیر ہوتا جا رہا ہے ابھی کچھ خبروں میں کچھ دنوں سے یہ بات سامنے آ رہی تھیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی برطانیہ کے ویزی کی مایات کے حوالے سے برطانی حکومت نے ان کے ویزی کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ مایات اب ختم ہو رہی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا برطانیہ میں رہنا اب مشکل ہو جائے گا اس بات میں کسی حد تک صداقت بھی ہے دیکھا جائے تو اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے پاس کئی ایسے آپشنز ہیں نواز شریف صاحب اگر برطانیہ بدر ہوتے بھی ہیں تو وہ پاکستان کا رخ نہیں کریں گے جب تک حالات ان کے لیے سازگار نہ ہوں اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے اسمبلی اجلاس کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا صاحب نے اسے گفتو کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف جب تک ڈیل نہیں ہوگی واپس نہیں آئے گا تو اس بات کے شواہد ہیں اور اس بات کے امکان زیادہ ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر برطانیہ بدر ہو بھی جاتے ہیں تو ڈیریکٹ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے ان کے پاس کیا آپشن ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے پاس سعودی عرب جانے کا آپشن موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک ملک ہے قطر یہاں پر بھی سابق وزیراعظم جا سکتے ہیں اور ان کا والیحانہ کھل کر استقبال کیا جائے گا اور ان کو جتنے دن کے لیے وہ رہنا چاہے وہاں پر ان کو پناہ بھی دی جائے گی اور ان کا بالکل اچھی طرح خیال بھی رکھا جائے گا تو یہ خیال کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم جو ہیں وہ برطانیہ بدر اگر ہوتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے کیا وہ سیدھے پاکستان آئیں گے تو اس طرح کی کوئی صورتحال آنے والے دنوں میں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جب تک حالات سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے سازگار نہ ہو پچھلے ایک سال سے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ چائنا نے پاکستان سے رابطہ نہیں کیا ہے اور ایک غصے کا اظہار نظر آ رہا ہے اور چائنا کو بھی سوٹ کرتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا پاکستان کا وزیراعظم ہونا کیونکہ جس طرح جس رفتار سے سی پیک کے اوپر کام سابق وزیراعظم نواز شریف کے دور میں جاری تھا اس رفتار سے بعد میں یہ کام رک گیا تھا اور موجودہ حکومت جو ہے وہ سی پیک کے کام کی رفتار کو لے کر کافی کنفیوڈن کا سکار تھی اور اس رفتار کو اس نے سیریس بھی نہیں لیا جس کی وجہ سے چائنا اس معاملے پر پاکستان سے کچھ ناراض نظر آ رہا ہے تو ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی اور پاکستان کہاں کھڑا ہے اس تمام تر صورتحال میں تو چائنا اور امریکہ کا پالڑا سابق وزیراعظم نواز شریف کی طرف ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو جس طرح کی یقین دیہانیاں کرائی جا رہی ہیں جس طرح گارنٹیز دی جا رہی ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے جو راستے میں کانٹے تھے وہ چننے جا رہے ہیں اور کانٹے ہٹائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا واپسی کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو سکے اب بات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ اس موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے کیا دوسری حکومت کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں یعنی دوہزار بائیس کے اندر سابق وزیراعظم نواز شریف وطن واپس آ سکتے ہیں اور موجودہ حکومت کس طرح ڈیلیور کر رہی ہے کیا یہ دوہزار بائیس کے اندر سروائف کر سکے گی تو ایسا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور اس کا غصہ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں کھل کر سامنے آیا اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے جو ایکشن لیا وہ بھی دیکھنے والا ہے کیونکہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی کی جب باتیں ہو رہی تھیں اسی وقت بلدیاتی انتخابات کا سلز انعقاد کیا جا رہا تھا پختونخواہ کے اندر اور بری شکست سے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ووٹر نے شکست دی اور آپس کا جھگڑا کہیں اس کو یا کچھ بھی کہیں پاکستان تحریک انصاف کو پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی تھی جو ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے اور ان کے لیے یقینا پریشانی کی بات ہے بعض صحافی اور ذمہ دار افراد جو ہیں وہ اس بات کا بھی ذار کر رہے ہیں کہ جس طرح پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی تھی پنجاب کے اندر اس سے بڑی شکست ان کا انتظار کر رہی ہے اندر شکست فاشت ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ آنے والے دنوں میں کافی علامی صورتحال ہے اور یہ آشاری ہے اور یہ تمام تر صورتحال وزیراعظم عمران خان کے حق میں نہیں ان کے مخالف جاتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام کا جو غصہ ہے وہ یقینی طور پر ساتھوے آسمان کو شو رہا ہے جو لوگ باہر نہیں نکلتے ان کو اس بات کا ادرات نہیں ہے ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی باتوں کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ جو آئے دن عموماً باہر نکلتے ہیں اور لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے عوام کا کتنا غصہ ہے وزیراعظم عمران خان کے اوپر موجودہ حکومت کے اوپر یہ ہم جانتے ہیں اور جس طرح عوام بیٹھی ہوئی ہے تیار بیٹھی ہوئی ہے دوہزار بائیس کے اندر یا دوہزار تئیس کے اندر جب بھی انتخابات ہوں عوام وزیراعظم عمران خان کو ریجیکٹ کر دے گی یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے کیونکہ مہنگائی کی ایسی سنامی آئی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اپنا گزر بسر کرنا مشکل لگ رہا ہے اور ان کو سروائف کرنا مشکل ہو گیا ہے یہ صورتحال ایسی ہے جس کی اوپر حکومت نہیں سوچ رہی اور حکومت اگر کوئی بھی اچھے کام کرے جتنے بھی اچھے کام حکومت کر لے اگر حکومت مہنگائی کی وجہ سے عوام کو تنگ کرتی رہے گی تو جتنے بھی اچھے کام کر لے ان تمام تر کاموں کے اوپر وہ پردہ پڑ جاتا ہے کیونکہ مہنگائی ایک ایسا ناصور ہے کہ تمام اچھے کام کرنے کے باوجود بھی عوام کا غم و غصہ مہنگائی کی اوپر آکا ٹوٹتا ہے اور مہنگائی جب تک کم نہیں ہوگی عوام کا غم و غصہ اسی طرح برخرا رہے گا کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے اس کا جواب نام ہے کیونکہ معاشی آشاریے جو اس وقت اشارہ دے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں مہنگائی کم نہیں ہوگی ڈالر بھی اوپر جائے گا اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں اور دیگر چیزوں کی منی بجٹ کے آنے کے بعد تمام چیزوں کے اندر اضافہ بھی ہوگا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر وزیراعظم عمران خان کی حکومت چلتی بنتی ہے اور اس کو ہٹایا جاتا ہے یا وزیراعظم عمران خان اپنی حکومت کو خود توڑ دیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپشن کیا ہیں ایک آپشن تو میں نے آپ کو بتایا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور نون لیگ اگر حکومت بناتی ہے تو پاکستان کے اندر کس طرح کی صورتحال ہوگی اس کے علاوہ پاکستان کے پاس سابق صدر آصف علی زرداری کی صورت میں بھی ایک آپشن موجود ہے سابق صدر آصف علی زرداری کو جس طرح کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ میری ایک ویڈیو بھی آئی تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک تقریر کے دوران اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان سے بھی رابطے کی جا رہے ہیں اور ان سے کچھ فارمولے پوچھے جا رہے ہیں کچھ حل تلاش کرنے کا کہا جا رہا ہے تو یہ آپشن جو ہے یہ بھی زیر غور ہے سابق صدر آصف علی زرداری ان کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت یا پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپس پارٹی مولانا فضل الرحمان ایم کیم اور دیگر جماعتوں کو ملا کر ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس کے اوپر تمام تر لوگ متفق ہوں اور تمام صوبوں کے اندر ان لوگوں کے جو حکومتیں ہیں وہ قائم ہوں اور پاکستان پیپس پارٹی کا ایک واضح اور بڑا حصہ ہو اس کے علاوہ نون لیگ کا اس کے اندر بڑا اہم کردار ہے اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت کا جو بلدیاتی انتخابات میں جیت چکی ہے پختونخواہ کے اندر اس کو بھی سپورٹ کیا جائے اس کو بھی کسی طرح کوئی وزارت دی جائے اور اس کی نمائندگی بھی پختونخواہ کے اندر اور بلوچستان کے اندر نظر آئے تو اس طرح کا سیٹ اپ آنے والے دنوں میں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جو بھی تازہ ترین اپ ڈیٹ سامنے آئے گی اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک نظر ڈالی اور جس طرح کی صورتحال آنے والے دنوں میں بنتی بھی نظر آ رہی ہے پاکستان کے لیے کچھ اچھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اس طرح کی صورتحال جب ہوتی ہے تو ملک اور پیچھے چلا جاتا ہے اس طرح کی صورتحال اگر کریٹ ہوگی تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اچھی خبریں ملنا مشکل ہیں لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے کہ دوہزار بائیس میں اچھی خبریں پاکستان کے لیے آئیں اور پاکستان کے لیے جو بھی ہو وہ اس کی عوام کے لیے اور اس ملک خدادات کے لیے مملکت خدادات کے لیے اچھا ہو پاکستان کے لیے تمام تر دعائیں اور نیک تمناوں کے ساتھ آپ کو بھی دعائیں کہ دوہزار بائیس آپ کے لیے جتنی پریشانیوں کا سال دوہزار اکیس رہا اس کا مداوہ کر سکے اور آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اچھی خبریں آئیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے